اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ٹیک کا چینل یہاں آج ہم بات کریں گے ٹیکنو پوہ ٹو کے بارے میں یہ فون اگسٹ کے مہینے کے اندر مطلب نیکسٹ منت پاکستان میں آنے والا ہے اور فیلال اسی مہینے انڈیا میں یہ فون لانچ ہو جائے گا اس کی سپیسیفیکشن بلکلی کلیر آؤٹ ہو چکی ہے تو انہی کے بارے میں بات کریں گے بات کرتے ہیں فون کے بیلڈ کالیٹی کی تو آپ کو ایک پلاسٹک بیلڈ ملتی ہے اور فرنٹ کے اوپر آپ کو ایک IPS LCD پینل ملے گا اس پینل کے آپ کو جو ریزولیشن ملے گی نا وہ ملے گی 1080p اور یہاں پہ یہ ہرڈز ہیں وہ 60 ہی رکھے گئے ہیں 90 ہرڈز آپ کو نہیں ملتے لیکن تچ سیمپلنگ ریٹ آپ کو 180 ہرڈز کا مل جاتا ہے تچ سیمپلنگ ریٹ کیا ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ ٹائم ہے کہ کتنی دیر کے اندر جب آپ نے سکرین کو ٹچ کیا ہے اس ٹچ کا ایفیکٹ آپ کے فون کے اندر ہوا ہے تو اس کا فائدہ آپ کو گیمنگ کے اندر ہوتا ہے جب آپ لوگ فائر بٹن کو پریس کرتے ہو تو کتنی دیر کے بعد آپ نے جو فائر بٹن پریس کیا تھا اس کا ایفیکٹ گیم کے اندر ہوا تھا اس کو بیسیکلی ہم سیمپلنگ ریٹ کہتے ہیں تو فون میں آپ کو 180 ہرڈز کا تچ سیمپلنگ ریٹ ملتا ہے جو کہ کافی زیادہ ڈیسینٹ ہے باقی فرنٹ کے اوپر آپ کو ایک پنچ ہول ڈسپلی ملتا ہے تو نوچ کو ہم خدا حافظ کہہ چکے ہیں اگر موو آن کریں یہاں پہ ریم اور روم کی طرف تو آپ کو 4 جی بی ریم 64 جی بی سٹوریج یہ ایک ویریانٹ ہے اور سیکنڈ ویریانٹ ہے 6 جی بی ریم اور 128 جی بی سٹوریج اور یہاں پہ ویلیو بناتا ہوا نظر آئے گا میں 6 جی بی 128 جی بی والا موبائل اس کی وجہ یہ ہے کہ 23 جی بی 128 جی بی کے ساتھ ٹیکنو اور انفینکس کے منفرد فونز دیکھنے کو ملتے ہیں اگر بات کریں فون کے پروسیسر کے بارے میں تو آپ کو ملے گا میڈی ایٹیک ہیلیو جی ایٹی فائیو یہ ٹرائیڈ انڈ ٹیسٹڈ پروسیسر ہے تو گیمنگ کے اوپر آپ کو کافی سالیڈ پرفارمنس یہ پروسیسر دے دے گا فون میں کیمرا دیپارٹمنٹ جو ہے نا وہ پوہ کے اندر بھی مین ہائی لائٹ نہیں تھا فور دہ کیمرا سینٹرک بندے جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ آپ کو 48 میگا پکسل کا سیلفی مل جاتی ہے اگر یہاں فون کے بیٹری لائف اور فاسٹ چارجنگ کے بارے میں بات کریں تو آپ کو 18 وٹ کی فاسٹ چارجنگ ملے گی اور 7000 مح کی بیٹری مل جائے گی ابھی 7000 مح کی بیٹری کا ہونے کا فائدہ صرف یہ ہے کہ جب آپ لوگ گیمنگ کر رہے ہوگے تو آپ کا سٹینڈ بائی اور اوورال گیمنگ کا جو ٹائم ہے وہ زیادہ ہو جائے گا آپ کا فون جلدی لو نہیں ہوگا اور 18 وٹ کی مدد سے آپ چارج بھی جلدی کر پاؤ گے حالانکہ دو گھنٹے سے اوپر لگی جائیں گے آپ کو چارج کرتے کرتے ہیں خیر فائنل تینگ اس فون کے پرائسنگ ہے تو اراؤنڈ 25 تو 27000 کے اندر کہیں یہ فون آئے گا اور پوسیبل یہ جو پرائس ہے نا یہ 6 جبی 128 جبی والے ویرینٹ کی ہی ہوگی کیونکہ 4 جبی 64 جبی اس رینج کے اندر کہیں بھی سینسر نہیں بناتا اور 6 جبی 128 جبی والا فون 60 ہرٹ ریفریش ریٹ لیکن یہاں IPS LCD پینل ہے with 1080p ریزولیشن اور 7000 mAh بیٹری یہی کچھ اس کے بیسیکلی سپیشل فیچرز ہیں فون کے اگر بات کریں تو خیر آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہو کہ آپ لوگ ایکسائٹڈ ہو اس فون کے لیے یا پھر نہیں میں آپ کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے اندر بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کا اللہ حافظ